بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک بتائے کہ موزانہ فلا میرا آئینہ ہے گھر میں شیشے کا آئینہ تو رکھا ہے جس میں جسم نظر آتا ہے کسی روح کے آئینے کو بھی ڈھونڈا ہے تن کا آئینہ تو آپ کے پاس ہے من کا آئینہ ہے انسان دو چیز ہے نا تن اور من تن کو آئینے میں دیکھا جاتے ہیں آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے نا اب جو من ہے آپ کا جو آپ کی روح ہے اس کا آئینہ کہا ہے یہی معصوم فرماتے ہیں مومن مومن کا کیا ہے ایک آئینہ تلاش کرو ایک ایسا مومن جو امین ہو ایک ایسا مومن جو سچا ہو ایک ایسا مومن جو متقی ہو اسے اپنا آئینہ بنا اور ہفتے میں مہینے میں دنوں میں ایک مرتبہ پوچھو کہ قبلہ میری کون سی چیز آپ کو بری لگتی ہے میری کون سی عادت گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ شوہر بی بی کو اپنا آئینہ نہیں بناتا بی بی شوہر کو اپنا آئینہ نہیں بناتی اگر باپ بیٹے کو آئینہ بنائے بیٹا باپ کو آئینہ بنائے اور روز ایک دوسرے سے پوچھیں میری وہ کون سی عادت ہے جو آپ کو بری لگتی ہے اور اس کو کاغذ پر نوٹ کر لیں بیٹے کو کہے بیٹا یہ اخلاق مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح بولنا آپ کا مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح چلنا اچھا نہیں لگتا یہ خلاف عادت ہے اس کو کاغذ پر نوٹ کر دیں اب معصول فرماتے ہیں اور موڈرن سائکولوجی کا بھی اصول آئے کہ کوئی بھی انسان اگر اپنے وجود سے بری عادت کو نکالنا چاہتا ہے اس کے لئے چالیس دن کافی ہے اور قرآن کی طرف چلیے اسلام میں بھی اربعین کا تصور رہے ہیں کہ اگر کوئی اچھی عادت وجود میں ڈالنی ہے اس کا اربعین نکالو اگر کوئی بری عادت وجود سے نکالنی ہے اس کا اربعین نکالو ابھی میں نے دعا پڑھی اللہ امہ کل ولی کل حجت آپ سب میرے ساتھ پڑھ رہے تھے آپ میں سے کسی نے یاد کیا اس دعا کو یاد کیسے ہو گئی سن سن کے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے دعا کو بیٹھ کے یاد کیا اکثر لوگ اتنی بار نماز میں آئیں اور اتنی بار سنا یہ ہے تقرار عمل کا لتیجہ کہ جتنا تقرار کرتے ہو وہ خود بخود آپ کو یاد ہو جاتی ہے آپ کے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے فرمائیں بلکل اسی طرح اگر عادت اچھی وجود میں ڈالنا چاہتے ہو یہ نہیں کہ صرف مجلس میں آئے اور ارادہ کیا بہار گئے پھر ارادہ بھول گئے وہ ارادہ کلو جو چاچا بلو راسق ہو مضبوط بہار کی طرح ہو کہ چالیس دن کار بھائی نکالو کسی بھی عادت کو وجود میں ڈالنے کے لیے اور کسی بھی عادت کو نکالنے کے لیے چالیس دن کافی ہوتے ہیں انسان کے لیے موسیقی موسیقی